اپنا کرنام کا کریں یہ نہیں زہر سوچنا آپ نے کہ جناب مولانا صاحب جوہ میں وہ ہی مجھے کی سبائی کریں گے مولزنی جو وہ ہی مجھے کا دیکھ بات کرے گا بھی انہوں نے کنمی ہے ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا اس کی بھی ذمہ تھا یہ آیت مبارک ہے بل باقیات وہ بس صالحات کے آیت کے دو ہی موضوع اس کی بل باقیات وہ جو تم نے چھوڑا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد میں کوئی نیک نہ نکلے کسی وجہ سے یہ تو تنبیت کرنی چاہیے نہ ماں باق کو کھل محشر والے دن باق کے سامنے جگہ کھڑا ہو جائے گا کہ یہ خود تو نماز پڑھتا تھا خود جناب یہ کام کرتا تھا مجھے نہیں کہتا تھا اس لیے ماں باق کو تنبیت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے باقی تو بل اللہ کا سپورٹ ہے باقیات یہ سابر صاحب نے جو مسجد کو تعمیر کر دیا آپ لوگوں نے جو اس میں کسی نے ایک اینڈ دی کسی نے دو دی کسی نے سریعہ دیا کسی نے سیور دیا کسی نے بجری دی کسی نے رید دی اچھا کوئی کچھ بھی نہیں دے سکا نا تو وہ دو چار اگریوں پھائی اور اس نے بائی سے اندر رکھ دیں یہ سب ہی صدا بڑھ گئے یہ سب کے لیے باقیات ہے تو یہ اللہ کا حمبر فضل ہوا انعام ہوا اور یہ مسجد تعمیر ہو گئے اب اس کے اندر اور پر چڑھ کر اہل علاقہ اہل محبت اہل اسلام اپنا کردار لاتے ہیں اور اس کردار میں یہ بھی زیر سوچنا آپ نے کہ جناب مولانا صاحب جو میں وہ ہی مسجد کی سبھائی کریں گے معزن ہی جو وہ ہی مسجد کا دیکھ بات کرے گا وہ ہی انہوں نے کرنی ہے ان کی زمت آرہی ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے ہر مسلمان کس نے کلوہ پڑھا اس کی بھی زمت آرہی ہے سین اس دکیٹ کوئر نے سارا مال دیتا سب نے سمجھوں نے دیتا تحرین نے لیکن کہ کوئی دنیا کو پڑھنا لاکیا کہ سین اس دکیٹ کوئر نے پچھے سین اس دکیٹ کوئر نے پچھے چلے گیا ہے کہ آپ نے مرمائے میں انہوں نے سور کا اچھا ہے میرے لئے انہوں نے سوری کا بھی ضرور کرو زہر تاجوں کو تربیب ہوگی یہ اچھی بات ہونی بھی چاہیے لیکن کدھی کھوٹیاں بھی کرو گیسے خود ہی برکتہ پڑھیں گی ہے جی رمضان شید ہے اس پر قبول نہیں کرو کہ اپنے قرآنوں اپنے لائے جو مسجدہ اپنے آپ اپنے تیار کرو رمضان شید رمضان شید رمضان شید رمضان شید رمضان شید رمضان شید رمضان شید